29 اپریل کو دھنبات کے ٹائر شوروم سنشالک رنجیت صاحب حتیکار ماملے میں نیا موڑا کیا ہے ریمان میں لیے گئے پرادیوں نے پولیس کو بتایا کہ رنجیت صاحب کی حتیہ کیلئے بھاجپانیتا رمیش پانڈے نے سپاری دی تھی میڈیا میں یہ خبر آنے کے بعد گروبار کو تیلک ساہو سنگ نے رندھیر ورما چوک پر ایک دیور سی ادھرنا دیا اور رمیش پانڈے پر گمپیر آروپ لگاتے ہوئے اویلنب گرفتاری کی مانگ کی ہے وہی بھاجپانیتا کے بھائی نے آروپوں پر پھندن کیا وجہ ہے کل ہندوستان اکوار کے ماتھیم سے چلا کہ میرے بھائی کا نام رنجیت حتیکار میں جوڑا جا رہا ہے بینہ کوئی استبوت کے بینہ کوئی ایویڈینس کے جو کی بے بنیاد ہے پورا پوری نیرادھار ہے اس کا کہیں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے ہمارے طرف سے وریعہ دیکاری کو لیٹر لکھا گیا ہے اگرہ کیا گیا ہے کہ اس کی سوطاند رجیزن سے جانچ کرائی جائے وریعہ دیکاری اس کو اپنی دیکھ رکھ میں جانچ کرے مرہ بھائی نردو سے اس کو موقت کرے آج اکھل بھارتے تیلک ساہو مہا سبا دنباد جلا کہ کچھ لوگ آج دھارنا میں بیٹھے ہیں کہ ابھی ہمارے دو کارج کرتا کا نیرمم حتیہ کیا گیا ہے ایک رنجیت تھا جو بھورا دوسرا نرائن ساو جو نوہا ٹنڈی کے رہنے والے ہیں دونوں میں ہی پولیس کھانا پورتی کرنے میں لگی ہوئی ہے آج تک اصلی ہتھیارے کو پگڑا نہیں گیا ہے ساجیس کرتا ابھی بھی جیل کے باہر ہے پولیس کوئلا چوری میں مست ہے اس کو کوئی مطلب نہیں دھنباد کی جنتا کیا ہوگا جنتا کی دھنباد کی بیپاری کا کیا ہوگا اس کو کوئی چنطہ نہیں ہے اس کو چنطہ ہے اس کا گھر کیسے بھرے گا جھارکھن کے عربوں روپیہ کا کوئلہ کا کیسے لوٹ ہوگا بالو کا کیسے لوٹ ہوگا پتھر کا کیسے لوٹ ہوگا لوہا کا کیسے لوٹ ہوگا گینگ سو فاسے پور کے گینگ سٹر پرنس خان کے پتا نے کوٹ میں سرنڈر کر دیا ہے پرنس خان کے پتا ناصر خان نے زمین کاروباری ننہ خان حتی خان معاملے میں ناتھے کے رھنگ سے آدمہ سمرپن کیا پولیسی عدبات کے کاران عدالت میں سرنڈر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے دیوکتہ ادھے کمار بھٹ اور سہاک لوکا بھی اوچک امیش دکشت کی دلیل سننے کے بعد ناصر خان کی زمانت ارضی خارج کر دی اور اسے چودہ دنوں کے نائے کھراست میں جیل پھیج دیا کون سے معاملے میں سرنڈر کی ہے کون سے معاملے میں سرنڈر کی ہیں آپ کیا ملا ہے وہی کوٹ سے کیا آڈر ملا ہے پسٹڈی ہے پسٹڈی ہے پسٹڈی ہے انساندھان کے درمیان محمد انوار اور ڈکی کو پولس نے اریسٹ کیا تھا اور پولس کے سمکس ان دنوں نے کنخیص کیا تھا ہم نے کیا